نمسکار دوستوں ایک بار پناہ آپ کا ہمارے چینل پر شواگت ہے دوستوں ہمارے بہت سارے سبسکرائبر کا کمنٹ آ رہا تھا کہ لیپ ٹاپ کیسے چلاتے ہیں اس کا ایک ویڈیو آسان بھاسا میں بنائی ہے تو دوستوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لیپ ٹاپ کو کیسے چلاتے ہیں دوستوں بلکل آپ کو لیپ ٹاپ کی ایٹو جڈ جانکاری آپ کو بتانے والا ہوں جس کا یوز کر کے آپ لیپ ٹاپ کو بہت ہی آسانی سے چلا سکتے ہیں تو چلیے دوستوں بلکل آپ کو نئے سیرے سے بتاتا ہوں کہ لیپ ٹاپ کو کیسے چلاتے ہیں اس پہ کام کیسے کرتے ہیں تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ہمارا لیپ ٹاپ بند ہے کلوز ہے اس کو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ لیپ ٹاپ کو آن کیسے کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے کہ لیپ ٹاپ کو آن کرنے کے لئے اس میں پاور بٹن ہوتا ہے اور دیا کرنا اس پاور شپلائی کو ایک بار پریس کر دینا ہے دوستو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح کوئی بلب جلاتے ہیں تو بلب ہمارا ترنس جل جاتا ہے لیکن آپ جب کنٹرول کر رہا لیپ ٹاپ کوئی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ شمع دینا ہوتا ہے اور دوستو ہم بتانا چاہیں گے یہ سمیں کیوں لگتا ہے دوستو اس سمیں ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہو رہا ہوتا ہے اسی لئے دوستو ہم کو شمع یہاں پہ پانچ سیکنڈ یا دس سیکنڈ ہم کو دینا پڑتا ہے یہ نربر کرتا ہے کہ ہمارے لیپ ٹاپ کا پرفارمنس کتنا ہے تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ جیسے انٹر کریں گے تو دوستو میں نے اپنے اس لیپ ٹاپ میں پاسورڈ انٹر کر رکھا ہے تو دوستو میں یہاں پہ پاسورڈ انٹر کر دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا لیپ ٹاپ فائنلی سٹارٹ ہو چکا ہے اور دوستو یہاں پہ بتانا چاہوں گے جو سامنے دیکھ رہا ہے اس کو ہم لوگ دیکسٹ آب کہتے ہیں تو دوستو آپ پہلے آپ کو دکھانا چاہیں گے دوستو یہ پاور ہمارا ایڈاکٹر ہے اور دوستو یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ جو ہمارا چارجر ہے یہاں پہ میں نے آپ اس کو کنیکٹ کر رکھا ہے جیسے ہی لگا رہے ہیں دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ لائٹ جلہ ہے تو دوستو لیپ ٹاپ کی سب سے بڑی اچھا ہی ہے کہ ہم کو اس کو کیری کر سکتے ہیں ایک استان سے دوسرے استان پہ لے جا سکتے ہیں اور ایک بار اگر ہم لیپ ٹاپ کو پورا چارج کر لیتے ہیں تو لگ بگ ڈھائی سے تین گھنٹے ہم جو ہے اس کو یوز کر پاتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے بیٹری پہ نیت بڑھ کرتا ہے کہ ہمارا بیک اپ کتنا دے گا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا ماوش ہے اور اس ماوش کو میں نے یہاں پہ کنیکٹ کر رکھا ہے تو دوستو یہاں پہ بتانا چاہوں گا یہ جو ہمارا لیپ ٹاپ ہے اس کو ٹچ پیٹ کرتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ ماوش نہ رہے تب بھی ہم یہاں پہ کام کر شکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ پارہیں جیسے جیسے ہم ٹس پیٹ پہ لیٹڈ صائید پہ انگلی کو ایسی بھوما رہے ہیں تو آپ دیکھ پارے ہیں وای сейчас جیسی رائٹ کر رہے ہیں تو دیکھ رہا ہیں یہاں پہ رائٹ سائیڈ آرہا ہے تو دوستہ اس پوائنٹر کے مقام سے ہم کوئی آئیکن کو سیلیکٹ کرتے ہوں کوئی ٹروگرام کو اپن کرتے ہیں جو کی جو کی بہ دیکھ پار آعی ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ جو ماوش ہے اس کو انپوٹ ڈیوائز کہتے ہیں کمٹیوٹر کے اندر جو جانکاری ہوتی ہے اسی انپوٹ ڈیوائز کے مادیم سے ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا یا انسٹرکشن پروائیڈ کرتے ہیں اور دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں اگر ہم کو کوئی ایمیج کو سیلیکٹ کرنا ہے کوئی فائل کو سیلیکٹ کرنا تو سیمپلی یہاں پہ پوائنٹر کو اس پہ لے کے اور ہلکا سا ایک بار اس پہ پرس کر دیں گے تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ چیز سیلیکٹ ہو چکا ہے دوستو یہی کامم دیکھ پا رہے ہیں ماوس سے بھی کر پا رہے ہیں ماوس کام اس کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ یہ optیقل ماؤچ ہے یہ لائٹ کی ٹیکنک شودP کام کرتا ہے جو بھی لایٹ اس سے ریف لیکٹ ہوتا ہے اس کے بیسٹ یزیں اور کام کرتا ہے تو دوستو آپ تیک پا رہے ہیں جو کام یہاں پہ تیج پیڈ سے whochi کام ہم یہاں پہ بھی کر پا رہے ہیں دوستو اگر ہم اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں دو بٹن ہوتے ہیں یہاں پہ لیفٹ بٹن ہے لیفٹ بٹن سے ہم کوئی چیز سیلیکٹ درنے کے کام ملاتے ہیں جیسے آپ دوستو دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ اس پہ ہم کلک کر رہے ہیں تو یہ ہمارا سیلیکٹ ہو چکا ہے اگر ہم یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ رائٹ بٹن جیسے رائٹ بٹن کلک کریں گے دیکھ رہا ہے ہمارا یہاں پہ ایک جو ہے یہاں پہ مینوز کی لسٹ آ رہی ہے تو دوستو یہی کام ہم بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کے پاس ماوش نہیں ہے لیپ ٹاپ میں تو آپ کیسے کام کریں گے تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ اس میں بھی دو بٹن ہوتے ہیں یہاں پہ جو اگر کوئی چیز سیلیکٹ کرنا تو لیفٹ یہاں پہ اس کو پریس کریں گے تو یہ لیفٹ بٹن ہے دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں سیلیکٹ ہو چکا ہے یہاں پہ دوستو یہاں پہ پریس کریں گے تو یہ رائٹ بٹن ہوتا ہے جیسے کلک کریں گے دیکھ رہے ہیں دوستو وہی مینو یہاں پہ اوپن ہو رہا ہے جو ہم نے یہاں ماؤس سے اوپن اس کو کیا تھا تو دوستو میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ ٹچ پیٹ کا وہی کام ہے جو ہمارا ماؤس کام کرتا ہے اس کو میں نے دونوں کو آپ کو کمپیر کر کے بتا دیا ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی اپلیکیشن لیپٹاپ کے اندر کیسے اوپن کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے کہ یہاں پہ سٹارٹ بٹن ہوتا ہے دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ سٹارٹ بٹن ہے اور یہ جو سب سے بڑی جو نیچے والی پٹی ہے اس کو ہم ٹاسک بار بولتے ہیں تو دوستو کوئی بھی پروگرام کو اوپن کرنے کے لیے سمپلی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی کلک کریں گے تو کوئی بھی اپلیکیشن جب ہم اپنے لیپٹاپ پہ انسٹال کرتے ہیں تو اس کی لسٹنگ یہاں پہ آ جاتی ہے آپ اس پروگرام کو تمہیں مینولی اسے جو ہے آپ سیکٹ کر کیسے دوستو یہاں پہ Excel ہے آپ کو پروگرام آپ اپن کرنا ہے سمپل ہاپ اسی پر آپ کو کلک Pel yes detect کرنا دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پہ اسلام پہ پروگرام یہاں پہ اوپن ہو شکا ہے دوسروں یہاں پہ کلوز کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں دوسروں یہاں پہ کراس بٹن بنا ہوا ہے جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ جو اپلیکیشن جو ہم نے ایکسل کا اوپن کیا تھا یہ یہاں پہ کلوز ہو جائے گا تو دوسروں ہم بتانا چاہیں گے کہ جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے سمانیت ہے اس کے اندر دو چیز ہوتا ہے ہارڈ ویر ہوتا ہے اور دوسرا سافٹ ویر ہوتا ہے تو دوسروں جو بھی سافٹ ویر ہوتا ہے دوسروں آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی یہ دیکس ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں یا جو بھی ہم سٹارٹ بٹن پہ کلک کر رہے ہیں یہ سبھی جو ہے سافٹ ویر ہیں ہم اور دوسرا جو بات کریں ہارڈ ویر کا تو دوسروں ہارڈ ویر جس کو ہم ٹیچ کر سکتے ہیں جیسے ہی ہمارا کی بورڈ اس کو ہم ٹیچ کر سکتے ہیں چھوڑ شکتے ہیں یہ ہمارے ہارڈ ویر ہیں تو دوسروں یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے کہ لیپ ٹاپ کے کام کرنے کا جو شدہانت ہے وہ آئی پی او شدہانت پہ کام کرتا ہے آئی پی او کا مطلب انپوٹ ہم کی بورڈ اور ماؤس کے مادیم سے جانکاری کو انٹر کرتے ہیں اور کمپیوٹر کا جو دماغ جو سی پی او کہتے ہیں اس کو پروسس کرتا ہے اور پروسس کرنے کے بعد ریجلٹ جو آپ دیکھ پا رہا ہے مانیٹر پہ ہمارا ڈسپلے ہوتا ہے تو چلیے دوستو اب ہم کی بورڈ کے بارے میں جان لیتے ہیں کی کی بورڈ کے اندر ہم کام کیسے کریں گے تو دوستو اس کے لیے ہم ایک اپلیکیشن کو اپن کر لیتے ہیں اور دوستو یہاں پہ وینڈو آر یا کہ ہم بتانا چاہیے کہ کسی بھی اپلیکیشن کو اپن کرنے کے دو طریقے ہیں پہلے تو ہم سٹارٹ میں جا کے جیسا کی ابھی اکسل کا پروگرام اپن کیا تھا اور دوسرا جو طریقہ ہے دوسوں یہاں پہ اگر ہم ایکسل لکھ دیتے ہیں ای ایکس سی ای ایل دسکان وہی پروگرام ہم یہاں پی رن میں لیکن کے مادہ ماک سے بھی اس کو اوپن کرسکتے ہیں دوس تو یہاں پہ میں اوکے کار کے دکھاتا ہوں اور فانلی دوسوں یہاں پہ ہاں ایک بلینگ ورک بک ہے اس کو میں کلک کر لیتا ہوں اس کے اندر دوسوم میں آپ کو لک کے دکھاؤں گا تو دوسا یہاں اپر سبی جو الفا بیٹ ہوتا ہے الگ الگ رو میں ہوتے ہیں یہ رو ہے اگلا یہ رو ہے یہ رو ہے سبھی رو میں کیس الگ الگ ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دوستو نمبر ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ نمبر پیڑ ہے اس کے مادم سے کوئی نمبر اگر لکھنا ہو تو دوستو ہم دیکھ پا رہے ہیں اگر ہم لکھ پا رہے ہیں یہ نمبر یہاں پہ نمبر لکھنے کا کام یہاں سے کر شکتے ہیں بسے فیلال دوستو یہاں سے بھی آپ ٹاپ پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے لیکن دوستو یہاں پہ بتانا چاہیں گے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک ایک ہی نمبر میں دو دو یہاں پہ کریکٹر لکھے ہوئے ہیں جیسے دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ ٹو لکھا ہے اور ہیس لکھا ہے تو دوستو میں یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر کے اس کی سائز کو بڑا کر دیتا ہوں کہ میں دوستو جو بھی لکھوں آپ اس کو آسانی سے آپ دیکھ پائیں تو دوستو آپ دیکھ پائیں اس کی سائز میں نے 24 کر دیا ہے تو آپ جو بھی میں لکھوں گا دوستوں آپ کو آسانی سے دکھے گا یہاں پہ اپنا نام لکھ کے دکھاتا ہوں جیسے میرا نام مثلیس ہے تو پہلا اگر ہم ایم لکھیں گے تو دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں اسمال لکھ رہا ہے اگر سپٹ کے ساتھ یہ لکھیں گے تو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں پہلا جو کریکٹر ہوگا پھر ایم آئی ٹی ایچ آئی ایل ای ایس ای اچ تو دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے اپنا نام لکھ دیا ہے اور پہلا اکچھر میں نے کیپٹل لکھا ہے تو کہنے کا مطلب ایک ہی جو کیریکٹر ہوتا ہے اس میں دو دو کیز ہوتے ہیں جیسے آپ دوستوں دیکھ پا رہے ہیں میں یہاں پہ اے لکھ رہا ہوں اے اسمال آ رہا ہے اور یہاں پہ اگر کیپس لاک کو آن کر دوں گا تو دوستوں کیپس لاک کو جیسے آن کروں گا اس کے بعد جو بھی کچھ لکھوں گا 좀 manipulating همارا لکھے گا اور دوستوں اگر یہاں پہ بتانے سکیں اگر آپ کو کیپٹل اسمال ساتھ میں لکھنا تو کیپس لاک کو آپ close کر دیں گے اور یہاں پہ اگر شیفٹ کے ساتھ اگر کچھ بھی لکھیں گے جیسے شیفٹ کے ساتھ بینہ شیفٹ کے ہم دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں یہ ایم اسمال آ رہا ہے اور اگر ہم شیفٹ کے ساتھ اگر پیس کرنے کے بعد لکھیں گے دیکھ رہے ہیں دوستوں گا اور اگر سپ کے ساتھ اگر وہی کرکٹر کو پریس کریں گے تو ہم کو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ ٹاپ پہ فنکشن کی ہوتا ہے یہ فنکشن کی دوستو اس پیسل ہی جو ہے الگ الگ اپلیکیشن میں الگ الگ اس کا یوز ہوتا ہے جسے اگزامپل کے طور پر یہ فون ہے یہ فون دوستو سمانے تو ہیلپ کے لیے یوز ہوتا ہے دوستو یہاں پہ اور بھی یہاں پہ بیک اس پیس کیا ہوتا دوستو یہاں پہ بتانے چاہتے ہیں بیک اس پیس شبکوں نے پہنچہ لکھ دیا ہے اگر دوستو اگر یہاں پہ دیلیڈ کی دیا تو DELEET کی کا مطلب ہے کہ اگر مالی یہ سیچ یہاں پہ لکھ آگر یہاں پہ ہم دیلیڈ کی کو یہاں پہ آپ دیکھрушد گئے آپ دیکھ پھر ہیں DELEE کی کو پریس کریں گے تو یہاں سے ذائب ہو رہے ہیں صاف ہو رہا ہے اب دوستو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ اگر میں fifthых اگر ش着 میں آن لائن لکھتا ہوں تو دوستو اگر ہم کو اس کے بیچ میں اسپیس بنانا تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو اسپیس بار سے ہم اسپیس بنا لیتے ہیں اگر آن لائن لکھنا تو آن لائن ہو گیا اس طرح سے آپ کو کی بورڈ کو آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں چلیے دوستو میں اس اپلیکیشن کو یہاں پر کلوز کر دیتا ہوں اور اب بات کرتا ہوں کہ آپ کس طرح سے جو ہے کسی اپلیکیشن کو کیسے آپ جو ہے لیپ ٹاپ میں چلائیں گے تو چلیے دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ چلانا ہے تو آپ کیسے چلائیں گے تو دوستو یہاں پر انٹرنیٹ چلانے کے لیے آپ کے جو لیپ ٹاپ ہے یہ جو ہے وائی فائی سے کنیکٹ ہونا چاہیے تو دوستو میں یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر وائی فائی کا جو یہاں پر آئیکن ہے اس پر ہم کلک کریں گے تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے اگل وگل میں جتنے وائی فائی کے سنگنلز ہیں ان کی انفارمیشن یہاں پہ آ رہی ہے دوسرا جو یہاں پہ نیٹ ورک دیکھ رہا اس سے میں کنیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ کنیکٹ آٹومیٹکلی دوستو میں نے اس کے اندر پاسورٹ پہلے سے ڈال رکھا ہے تو یہ آٹومیٹک دوستو دیکھ پا رہے ہیں یہ کنیکٹ ہو چکا ہے ہو سکتا دوستو اگر آپ پہلی بار کنیکٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پاسورٹ جب تک آپ انکر نہیں کریں گے تب تک ایک کنیکٹ نہیں ہوگا تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ ہمارا جو Blue ٹ آپ ہے یہ وای فائی سے کنیکٹ ہو چکا ہے دوسرا یا پہ میں ڈسکنیکٹ پہکر کنیکٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ پا رہا ہے یہ ہمارا اب اس میں ہمارا لیپٹ آپ جو ہیں انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہے وائی فی سے کنیکٹ نہیں ہے اگر دوستو میں یہاں پہ اگر عبی براوزر یا پہ آپ کا گوگل کروم دیا ہے گوگل کروم کو یہاں پہ اوپن کرتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد دوستوں اگر میں یہاں پہ مان لیجے اگر کوئی چیز کوئی پیپر پڑھنا چاہتا ہوں جیسے میں یہاں پہ جاگرن پیپر آز کا پڑھنا چاہتا ہوں جاگرن لکھیں گے اور نیوز پیپر ہے نیوز پیپر لکھنے کے بعد اس کو سرچ کریں گے تو دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی information ہم کو نہیں مل پا رہے کیوں کیا ہمارا اس میں جو laptop internet سے connect نہیں ہے تو دوستوں میں یہاں پہ اس کو ایک بار پونہ internet سے connect کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ information ہم کو آنا شروع ہو جائے گا تو دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ connect جیسے click کریں گے اور اس کو جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ laptop internet سے connect ہو چکا جیسے اس کو refresh کریں گے تو ہم کو search information یہاں پہ ملنا شروع ہو جائے گا تو دوستوں دیکھ پا رہے ہیں اب ہم کو یہاں پہ information ملنا شروع ہو گیا ہے اور دوستوں یہاں پہ جو پہلا جو لنک ہے دینک جاغرن اگر اس پہ ہم click کریں گے تو سیدھے دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارا دینک جاغرن کا application open ہو چکا ہے دوستوں ہم کسی بھی یہاں پہ سماچار کو اس پہ click کر کے یہاں پہ hyperlink ہوتا ہے جیسے ہی click کریں گے تو اس سے related information ہم کو ملنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستوں اگر آپ کو یوٹیوب کا اگر ویڈیو دیکھنا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ simply plus پہ click کریں گے اور click کرنے کے بعد دوستوں یہاں پہ اگر youtube ڈاٹ کام لکھ دیں گے یوٹیوب تو دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ help بھی آ رہا ہے جیسے یوٹیوب یہاں پہ select کریں گے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستوں ہمارا یوٹیوب کی website سائٹ یہاں پہ open ہو چکی ہے تو دوستوں یہ وہ طریقہ جس کے مادیم شے ہم اپنے لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ کو چلا سکتے ہیں چلیے دوستوں ہم بات کرتے ہیں جو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے دس پی سی جیسے ہم دس پی سی پہ یہاں پہ click کریں گے اس کو open کریں گے تو دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے پی سی کے اندر سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو اور aDrive، دوستوں یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے جیسے ہم لوگ کا گھر ہوتا ہے اس میں الگ الگ کمرے ہوتے ہیں اسی طرح سے دوستوں یہاں پہ جو بھی فائلز ہوتی ہیں یا تو si ڈرائیو میں رکھیں گے یا تو ڈڈرائیو میں رکھیں گے یا تو ڈرائیو میں یہ الگ الگ ڈرائیو سہیں جس کے اندر ہم ٹ挨ائی پر کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو دوستوں یہاں پہ اگر ہم سی ڈرائیب پہ کلک کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے اندر کی جو فائل ہیں اس کی جانکاری ہم کو مل رہی ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں سمانیتہ جو سی ڈرائیب کے اندر ہی جو ہے آپ ریٹنگ سسٹم لوڈ ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے کہ سمانیتہ آپ کو جو بھی فائل سو اس کو سی ڈرائیب میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ دوستو اگر ہمارا آپ ریٹنگ سسٹم اگر خراب ہو جاتا ہے کر اپٹ ہو جاتا ہے جو فائل سی ڈرائیب میں سیپ کیے ہیں وہ ہمارا ملنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم اس کو فارمٹ کریں گے تو جو بھی ہماری فائل ہوگی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی یا ایریج ہو جائے گی تو چلیے دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ کسی فائل کو ہم کیسے بناتے ہیں اس کو سیپ کیسے کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم وینڈو آر کریں گے یہ طریقہ ہے دوستو میں نے پہلے سے لکھا ہے یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دوستو ساٹ کٹ طریقہ ہے ایم ایس وڈ کو اوپن کرنے کا اور یہاں پہ جیسے ہی اوکے کریں گے تو ہمارا ایم ایس وڈ کا پروگرام اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بلینگ ڈاکومنٹ اس پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو کلر آپ چینج کر سکتے ہیں اس کی سائز میں بڑھا لیتا ہوں جسے آپ آسانی سے دیکھ پائیں تو دوستو چلیے میں یہاں پہ اپنے چینل کا نام لکھ لیتا ہوں متلش آن لائن سی ال اے کلاسز تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے یہاں پہ ایم ایس وڈ کی ایک فائل کو اوپن کیا ہے اس کے اندر یہ چیز میں نے لکھا ہے تو دوستو اگر اس فائل پہ اگر کیا ہوگی اگر یہاں پہ الیکٹرک سپلائی اگر گول ہو جاتی ہے اگر سپلائی آف ہو جاتا ہے تو یہ فائل ہم کو پونہ نہیں ملے گی اگر ہم چاہتے ہیں اس فائل پہ ان فیوچر اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس فائل کو سیف کرنا ہوگا تو فائل کو سیف کیسے کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ فائل میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دوستو آپ کو سیف آ رہا ہے تو اس پہ ہم کلک کریں گے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ فائل کو کہاں پہ سیف کرنا چاہتے ہیں تو اس پی سی میں سیپ کرنا چاہتے ہیں اور پھر پوچھا جا رہا ہے کہ اس پی سی میں آپ کہاں پہ آپ اس کو سیپ کرنا چاہتے ہیں دوستو میں یہاں پہ دیکس دیکس ٹاپ لکھ دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ فائل کا نام بھی میں یہی لگ مختلف آن لائن کلاسز ہی رہنے دیتا ہوں اور دوستو اس کو میں سیپ کرتا ہوں اور دوستو اگر اس میں پروگرام کو کلوز کر دیتا ہوں یہاں دیکھ پا رہے ہیں پروگرام کو کلوز کرنے کا یہاں پہ آپشن دیا جیسے اس کو کلک کریں گے تو دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا کلوز ہو چکا ہے اور دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ فائل جس کو میں نے بنایا تھا یہ فائل یہاں پہ آ چکی ہے اور دوستوں اس فائل کو میں نے سیپ کیا تو یہ فائل یہاں پہ آ چکی ہے اگر دوستوں اس فائل میں آپ کو اور کچھ کام کرنا تو جیسے اس پہ کلک کریں گے تو دیکھ پا رہے ہیں فائل ہماری اوپن ہو چکی ہے دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہی چیز میں نے اس کے اندر لکھا تھا تو دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو کچھ اور لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کچھ اور لکھ کے اس کو جیسے سیف کریں گے تو یہ پوچھے گا کیا آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم فائل کو ایڈٹ کریں گے تو جیسے ہی ہم یہاں پہ کلوز کریں گے یہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ سیپ کرنا چاہتے ہیں تو سیپ کریں گے تو یہ بھی جانکاری اس کے اندر سیپ ہو جائے گی اور ڈونٹ سیپ کریں گے تو یہ جانکاری جیسے ہمارا پہلے فائل تھا وہ ایسے ہی رہے گا تو چلیے دوستو میں یہاں پہ ڈونٹ سیپ کر دیتا ہوں تو دوستو یہ طریقہ رہا کہ کس طرح سے ہم لیپٹاپ کے اندر فائل کو کریٹ کرتے ہیں اور کیسے سیپ کرتے ہیں کیسے پونہ اس کو اوپن کرتے ہیں تو چلیے دوستو اب ویڈیو کے لاسٹ میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کی لیپٹاپ کو کلوز کیسے کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ لیپٹاپ کو کلوز کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا تو یہاں پہ سٹارٹ پہ جائیں گے اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ پاور جیسے اس پاور بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس کے اندر آپشن مل لیا ہے یہاں پہ سٹ ڈاؤن جیسے ہی سٹ ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا لیپٹاپ کلوز ہو جائے گا تو دوستو یہ تورہ پہلا طریقہ جیسے ہی سٹ ڈاؤن پہ کلک کریں گے دوسرا جو آسان طریقہ ہے جو میں Use کرتا ہوں دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ سٹ ڈاؤن ہے اور جیسے ہی Ok کریں گے دوستو ہمارا یہ لیپٹاپ کلوز ہو جائے گا تو دوستو میں یہاں پہ اس کو کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہی اوکے کریں گے تو دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارا لیپ ٹاپ سٹ ڈاؤن کلوز ہو رہا ہے تو دوستوں اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو کو لائک کر دیجیے تو دوستوں ملتے ہیں اگلے انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک تھینکو ہیو ایسٹے